بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على محمد وآلہ طیبین طاہرین الماسومین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُوا مُؤْمِنِينَ سامین اکرام پرچناکی غیرتمن مؤمنین آج ہمارے سامنے توقیر سجاد کا جو جنازہ شہید کا جو جنازہ رکھا ہوا ہے اور اسی طرح ادنان خٹا کا جنازہ بھی اپنے گاؤں میں آج اس کا تشعیح ہے یہ دونوں شہید کے جنازے در حقیقت ہمارے مملکت پاکستان کے اخدم پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران کی نہ اہلی کا جنازہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے شہید ہے ہم شہادت پر فخر کرتے ہیں لیکن میں اپنے حکمرانوں سے پوچھتا ہوں اپنے وزیراعظم سے پوچھتا ہوں میں آرمی چیپ سے پوچھتا ہوں میں ڈی جی آئی احسائی سے پوچھتا ہوں میں تمام میں پاکستان اور کیپیکی کے وزیراعظم سے پوچھتا ہوں کہ پیکے میں جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم شہادتوں سے کبھی نہ گبرائے ہیں اور نہ گبرانے والے قوم ہیں لیکن یقین جانئے اگر آج اکورا خدک یا ادر جو جنازہ ہے اور ادر جو شہید کا جنازہ ہے یاد رکھو یہ تم سے نفرتوں کی پیچ ہے جو ہر دل میں اوگی جا رہی ہے یہ تمہارے بھی حصی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سیکیورٹی اداروں سے خصوصا ہمارے جو آئی ایس آئی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے تقتوری جنسی سمجھتی ہے وہ کیوں پاکستان میں دہشتگردی کو نہیں سنبھال سکتے یاد رکھو پاکستان میں جہاں دہشتگردی ہوتی ہے یہ اس بات کی مترادب ہے کہ یہ پاکستان کے وجود کیلئے خطرہ ہے کیوں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو آج یہاں پہ شہید کا جنازہ ہے یہ تمام اداروں کی ناحلی کا جنازہ نکلا ہوا ہے میں ادھر کے انتظام ایسی بھی کہنا چاہتا ہوں بی سی اور اسی طرح پر گڑیر ہمارے ڈی پی او جتنے بھی کمانڈنٹ ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چند مہینے پہلے دو مہینے پہلے پشاور میں جوا کیا ہوا اور جو پر اچنار کے سرزمین اور چارخیل میں جوا کیا ہوا اگر اس پہ آپ ایکشن لیتے اس پہ آپ خاموش نہ رہتے ہمارے ڈی سی صاحب تو فوراں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تری ایم پی او لگاتے ہیں اگر اس وقت یہی کرسی ٹھیک ہے یہ ڈی سی نہیں تھا یہی کرسی وہ چارخیل کے واقعے میں تری ایم پی او لگاتے مجرموں کو سزا دیتے چونکہ مجرمان سب معلوم تھے کوئی بھی چپا ہوا نہیں تھا اگر چپا ہوا تھا معلوم نہیں تھا تو پھر یہ نہاہل ہے ان کو پھر استفادینا چاہیئے تھا بہر کیف میں تمام اداروں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جتنے بھی مؤمنین یہاں پر جمعہ ہے جتنے بھی مسلمان پائی وہ ادنان خطہ کے جنازے کے تشریف جنازے میں چلے جا رہے ہیں اور اس میں شامل ہے یاد رکھو ان سب کے دلوں میں ان شہادتوں سے ٹھیک ہے شہادتوں سے ہمیں اور بھی پرواز ملتی ہے لیکن آپ سے نفرت پیدا ہوتی ہے آپ سے نفرت پیدا ہوتی ہے ہاں دل دکھتا ہے دل کو درد پہنچتا ہے وہ کس بات سے خدا کی قسم تمہارے نہاہلیوں کے وجہ سے پاکستان کو جو نفسان پہنچتا ہے اس سے دل کو درد پہنچتا ہے تو تمہارے ان غلط بانے جن سے پاکستان کا پیڑا غرق ہو رہا ہے کیا چاہتے ہوئے سرزمین سے آپ دیکھو ادھر ادھر کیسے آوازیں آ رہی ہیں پاکستان کی ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں صرف یہ سرزمین ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کا نعرہ لگایا ہے سوچ لیں اس بات پہ خوب غور کریں نفرت ہی نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور پھر یہ گلہ نہ کرنا کیوں یہ درد سے کچھ آوازیں اٹھنے آئی گی پھر جوانوں سے گلہ نہ کرنا پھر یہاں کے غیور عوام سے گلہ نہ کرنا پھر اپنے ان کارکوتوں کو یاد رکھنا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے باہر کیف میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو دہشتگرد انظیمیں ہیں سعودی عرب میں چند جمع ہو رہے ہیں قطر میں ان کی نشستیں ہو رہی ہیں معلوم لوگ ہیں ویڈیو ان کی موجود ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم مرد کے بچے تھے تو دو مہینے پہلے تو آپ نے میدانی جنگ آپ نے سجایا تھا اس وقت آپ قدرتے ہیں اس وقت آپ نے یہاں پہ میدانی جنگ آپ نے سجایا تھا لیکن ہم نے بہت پہلے کہا تھا سجاو گے آپ میدانی جنگ ختم پھر آپ نہیں کر سکو گے ختم پھر کوئی اور گھرے گا پھر نتیجہ کچھ اور مکھالے گا جو دیکھ لیا گیا باہر کیف میں ان پھارچنار کے اہل سنت کے ان گروہوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دہشتگرد ہے البتہ امن پسند لوگ بھی بہت زیادہ ہے لیکن جو دہشتگرد ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مرد کے بچے ہو تو میدان میں آ جاتے راستوں میں تم کیوں زحمت کرتے میں تو بار پاری جملہ کہتا ہوں راستے میں تو ایک عورت کو بھی کالشن کوب دو سجاد توقیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تمہاری بہن بھی نکلا آتی اس کو گولی مار سکتی تھی تمہاری بہنٹی بھی نکلا آتی اس کو گولی مار سکتی تھی یہ تو تمہاری عورتیں بھی کرسے تم نے کیوں کیا تم اگر مرد کے بچے تھے تو میدان میں آ جاتے میدان تو سجادہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہمیشہ کیلئے امن ہو اس خطے میں بھائی چارہ ہو میں کہتا ہوں کہ ابھی اگر یہ کہوں کہ راستہ راستہ میں نے تو کہہ دیا کہ راستے میں ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے لیکن یہ خیرتمند انسان کا کام نہیں ہے کہ راستوں میں ایک ایسے فرق پہ گولی چلائیں ایسے گاڑی پہ گولی چلائیں جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو مرد وہ ہوتا ہے کہ جو میدانی جھنگ میں پھر آپ نہ کر کر دکھائے مرد وہ ہے بھارکیف آخر میں میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی اپرا تفریح اس قوم میں نہ ہوگی اور نہ ہے انشاءاللہ ہم جو بھی فیصلہ مرکاز تحریم اور جتنی بھی دگر تنظیم علماء کرام ہیں ہم مل کر ان چیزوں کے لئے سوچیں گے اور سوچا بھی ہے بھارکیف لائے عمل پہلی بھی تا اور جنگ جو مسلط کرنی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا حکمتی عملی کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا آگے بھی حکمتی عملی سے ہم بڑھیں گے کوئی افرا تفریح نہیں ہوگی انشاءاللہ چونکہ یہ ایک منظم منظم قوم ہے میں ادھر کے جو جہاں پہ واقعہ ہوا ادھر جو آباد پڑا چنار کے رہنے والے ہیں یا دیگر جگوں پہ جو اہل سنت رہنے والے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو آگے مت بڑھائیں خدا کی قسم اس کھیل کی کلاڑی ہم سے بہتر پر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن یہ کھیل ہم جائز نہیں سمجھتے اس کھیل ہم جائز نہیں سمجھتے کہ ہم کے راستے میں پھر کناہ لکوں پہ مار کریں ورنہ اس کھیل کی کلاڑی ہم سے بہتر کوئی پر نہیں ہو سکتا ہم پھر بہترین کھیل سکتے ہیں میدانی جنگ میں بھی کھیل سکتے ہیں آگے بھی کھیل سکتے ہیں لیکن نہیں چاہتے جس طرح پہلے نہیں چاہتے اس طرح اب بھی نہیں چاہتے چونکہ ہمیں فقہ اجازت نہیں دیتا ہمیں مذہب مکتب اجازت نہیں دیتا میں ادھر کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخون لے لیں مزید ان دلوں میں جو نفرہ کے پیدا ہو رہی ہے ان نفرندوں کو مٹھانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ادھر بھی امن ہو راستے بھی امن ہو یہاں پر جو لوگ راستوں میں کوئی اقدام کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کو نہ پکڑیں کسی کو بھی نہ پکڑیں مجرم کو نہیں پکڑ سکتے ہو کسی کو بھی نہ پکڑیں مجرم کو پکڑو اہل سنت کو عام لوگوں کو نہ پکڑو بھی گناہ کو نہ پکڑو لیکن یاد رکھو اگر تم نہیں سنبھال سکتے ہو تو یہی عوام پھر کلشن کو مشین گنوں کے ساتھ سب نکلے گی پھر خود روڑ کے حباظت پہ اگر تم نہیں کر سکتے انشاءاللہ اس پہ ہمارے حکمران ان لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے ہوش کے نا خون لیں گے میں آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام اقتدار پر بیٹے ہوئے لوگوں سے ذمہ داران سے کہ خدارہ اس ملک پر رحم کرے چاہے وہ بلوچستان ہو وہاں پر جو ہماری بہن اسلام آباد میں بیٹی ہے بلوچستان کی مہرنگ بہن جو بیٹی ہے وہ ہماری بہن ہے ان کی آواز واقعاً دل کی آواز ہے وہ اگر آج اسلام آباد میں آئی ہے اس لئے آئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتی ہے لیکن تم ان کو پاکستانی نہیں سمجھتے یہ تمہاری دل میں مرض ہے یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم ان کو پاکستانی نہیں سمجھتے ورنہ وہ بہن پاکستانی سمجھیں پاکستانی اپنے آپ کو سمجھیں تب اسلام آباد میں بیٹی ہے کرتی یہ جو مظالم ہے جو ہر جگہ پہ ہمارے مکمرانوں کے غسرتوں اور ہمارے حکمرانوں کے اشاروں پہ ہوتی ہے جل سے پاکستان کمزور ہوتا ہے میرے خیال میں ہمارے حکمران ہوش کے ناخون لیں گے ادھر بیٹے ہوئے حکمران کی پکے کے حکمران اور پاکستان کے حکمران ہمیں نہ عزمائی جائے ہم پہلے عزمائے گئے ہیں اور ہم نے ثابت کر دیا پاکستان کے ساتھ محبت اپری جگہ پہ لیکن دشمن کے ساتھ مقابلے سے ہم جب بھی نہ در ہیں اور نہ دریں گے والسلام علیکم ورحمت